وہ گنگناتا ہوا لاؤنچ میں داخل ہوا تو لیڈر کے سوفے پر ممی کو بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا بیرہ نے فیشن میکسین سے نظریں اٹھائیں اور عبدالقادر کو دیکھ کر حیران رہ گئی پہلے تو وہ ابھی تک اس کے گھر نہ ہونے پر حیران تھی رات کے دو بج رہے تھے اور وہ گیارہ بجے کی کراچی سے آ کر گھر میں اس کا انتظار کر رہی تھی اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ وہ چھٹیوں میں نو دس پجے سے زیادہ باہر رہا ہو دوسرا وہ اس کے خلیے پر حیران تھی جیل لگے بال کلین شیف چہرہ شوخ رگوں والی ٹی شٹ میلی کچیلی جینز کی پینٹ پیرو میں کیٹ کے شوز ایک ہاتھ میں مبائل دوسرے میں گاڑی کی چابی ہیلو ممی کیسی ہیں آپ کب آئیں عبدالقادر کے اس جملے نے ممی کو تیسری بار حیرت زدہ کیا اس کی آواز میں گھبرہات دھیمہ پن مفقود تھا ایک اعتماد تھا ایک مضبوطی تھی ہیلو بیٹا مجھے تو آئے ہوئے دو تین گھنٹے ہو گئے ہیں میرا کچھ بے چیکینے کی کیفیت میں اس کی جانے بڑھیں اسے گلے لگاتے ہوئے سگرٹ کی بو میرا کے نتروں سے ٹکرائی یہ حیرت کا چوتھا جھٹکا تھا آپ بھی بہت تھکے میں لگ رہے ہو اور میں بھی آپ کا انتظار کرتے کرتے تھگی ہوں میرا خیال ہے صبح بات کی جائے میرا پر سوچ انداز میں بولی ٹھیک ہے ممی وہ تیز تیز چلتا ہوا سیڑھیوں کے جانے بڑھا عبدالقادر میرا نے اسے آواز دی لیکن وہ رکا نہیں پچھلے دو ہفتوں میں اسے کسی نے عبدالقادر کے نام سے نہیں پکارا تھا یہ نام دو ہفتوں سے اس کے لئے انجان بن گیا تھا وہ بھول سا گیا تھا کہ وہ عبدالقادر ہے میرا کے پکارنے پر بھی وہ نہیں رکا اور سیڑھیوں چٹھتا چلا گیا میرا کے لئے یہ پانچوں حیرت کا جھٹکا تھا میرا ناشتے سے فارغ ہو چکی تھی لیکن عبدالقادر ابھی تک نیچے نہیں اترا تھا میرا نے سامنے لگے وال کلوک کے جانب دیکھا ساڑھے گیارہ بج رہے تھے اس سے پہلے وہ ہمیشہ نو بجے میرا کے ساتھ ناشتہ کرتا تھا ناشتے کے بعد میرا اپنے بوتیک پر چلی جاتی تھی عبدالقادر کے اس بدلے ہوئے انداز پر خوش ہونے کے بجائے میرا کچھ بے چینی محسوس کرنی تھی ووٹ کر لاؤنج کے سوفے پر آ کر بیٹھ کی لاؤنج کے سامنے والی کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے سامنے سے لون کا خوبصورت ویو نظر آ رہا تھا امریکن گھاسے سجاوز سی لون نفاست سے لگے مہنگے پودے ایک خوبصورت لینڈسکیپ کا منظر پیش کر رہے تھے خان سامنہ معدب انداز میں ہاتھ باندے میرا کے دائی جانب آگ کھڑا ہوا تھا اٹھایا اپنے عبدالقادر کو انہوں نے خان سامنہ سے پوچھا جی میڈم میں نے دور نوک کیا تھا لیکن اندر سے جواب نہیں ملا غالباً سو رہے ہیں خان سامنہ اپنے انگریزی اور اردو کا ملہوبہ سا بناتے ہوئے بولا عبدالقادر آج کل روز دیر سے گھر آتا ہے اور دیر سے اٹھتا ہے میرا کچھ لاپروائی سے میکزین کے صفحے الڑتے ہوئے پوچھنے لگیں انہیں اپنے بیٹے کے بارے میں ملازم سے معلومات حاصل کرنا کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا ہاں لاسٹ ٹین ڈینس سے کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے خان سامنہ جی کچھ سوچتے ہوئے بولے کوئی نیا دوست پناہ ہے عبدالقادر کا میرا نے میکزین بند کر کے میز پر رکھ دیا مجھے تو میڈم اس بارے میں کچھ انفارمیشن نہیں بابا تو سات آٹھ بجے گاڑی لے کر باہر چلا جاتا تھا پھر لیٹ نائٹ آتا تھا خان سامنہ اپنی اہمیت کے پیشے نظر کچھ مزید جوش سے بولا عبدالقادر تو اپنے کسی نئے دوست کسی اپنے عبدالقادر تو اپنے کسی نئے دوست کا ذکر کر رہا تھا کبھی گھر آیا اس کا کوئی دوست میرا کچھ بڑھ بڑھاتے ہوئے بولی گھر پر تو صرف زرین بی بی آئی تھی تین چار بار زرین کون زرین میرا خان سامنہ کی بات پر چونک اٹھی جیسے کسی نے نیند کی حالت میں ان پر تھنڈا پانی انڈیل دیا ہو آفریدی صاحب کی گھر میں گیسٹ ہیں پلبشہ اور شندانہ کی قزن اسلامباد سے آئی ہیں خان سامنہ نے گھریلو مرازموں سے حاصل کی گئی ساری معلومات میرا کے گوشت گزار کر دی اوہ وائی سی میرا نے گہرا سانس باہر نکالا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دل قادر کا نیا دوست کوئی لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہے غنودگی کے عالم میں بیٹ پر لیٹے لیٹے کتنا عرصہ گزر گیا کبھی کبار وہ آنکھیں کھول کر اپنے ارت گرت کی دنیا کو محسوس کرتا اور پھر آنکھیں بند کر لیتا ذہن میں بے خودی کی ایسی دھنچائی ہوئی تھی سرمستی کی ایسی کیفیت سر سے پاؤں تک لپٹی ہوئی تھی جو اس کو اٹنے نہیں دے رہی تھی اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بادلوں میں تیرتا پھر رہا ہے بے بزن ہلکا پھلکا ہواوں کے سنگ اڑ رہا ہے بیٹ پر لیٹے لیٹے کتنے حسین منظر پرف پوش پادیاں بلندو بالا پہاڑ گہری جھیلیں وسیع سمندر مچائی سے گرتی آبشاریں دماغ کے کینوز پر کتنے حسین نظاریں گھوم رہے تھے زندگی اتنی حسین دنیا اتنی رنگ برنگی تھی دنیا کے سارے رنگ دل کشی خوبصورتی سجاوٹ دل آویزی اس ایک کمرے میں سمٹائی تھی ایسا صرف اور صرف اس لیے تھا کہ وہ زرین کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کی مسکراہت اس کا کہکہ اس کا والہانہ انداز اس کے بال اس کی ناک اس کے ہونٹ اس کے وجود کے پیچوخم اس کے پاس سے آتی ہوئی مہک ہاں زرین ایک مہک تھی جس سے اس کا وجود مہک اٹھا تھا زرین ایک دوا تھی جس سے اس کو شفا ملی تھی زرین ایک نغمہ تھی جس سے وہ بے خود ہوا تھا زرین بارش تھی جس کے نیچے کھڑا وہ سارے کا سارا بھیگ گیا تھا زرین ایک دھن تھی جس کے پار اسے کچھ نظر نہیں آرہا تھا ان سب سے بڑھ کر زرین محبت تھی محبت جس نے عبدالقادر کو بدل دیا تھا محبت عبدالقادر ایک جھٹکے سے اپنے بیٹ سے اٹھ کر بیٹھ کیا مطلع تم سوچوں تیز رفتار دھڑکن نو دریافت جذبے نے اس کے پورے وجود کو ہی جان میں ابتلا کر دیا تھا دل و دماغ میں ایک شور ایک ہنگامہ برپا تھا اس نے ریمور سے ٹی وی آن کر دیا ایم ٹی وی پر میڈونہ کا انتہائی ہی جان خیز گانا چل رہا تھا اس نے ٹی وی کا والیوم پورا کھول دیا وہ باہر کے شور سے اپنے اندر کے شور کو دبانا چاہتا تھا لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اندر کا شور کبھی بھی اس طریقے سے کم نہیں ہوتا اور اس کے کمرے کے دروازے کے باہر میرا سکتے کے عالم میں کھڑی تھی انہوں نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا اور پھر رک گئی وہ جانتی تھی کہ اندر سے آتا شور ان کی دستک کو عبدالقادر تک نہیں پہنچا سکتا اس نے کب اتنی بلند آواز میں ٹی وی دیکھنا شروع کیا وہ بھی میوزک وہ دھیما دبو شرمیلا سا لڑکہ جسے وہ دو ہفتے پہلے چھوڑ کر گئی تھیں کس طرح ایک تندخو تیز رفتار بولڈ لڑکے میں بدل گیا تھا اس تبدیلی نے میرا کو خوش کرنے کے بجائے پریشانی میں مرتلا کر دیا تھا میرا سمجھ رہی تھی کہ عبدالقادر نے نئے راستے کی طرف صرف چند قدم ہی نہیں بڑھائے ہیں بلکہ چھلانگ لگا دی ہے یہ جانے بغیر کے راستہ پرخار یا کھٹن تو نہیں گھڑے یا گہری کھائیاں تو نہیں جن میں گرنے کا خطرہ ہو میرا کچھ دیر دروازے کے باہر کھڑی رہی پھر انہوں نے فون ملانا شروع کیا ہیلو عبدالسمت کیسے ہیں آپ کب تک پاپسی آپ کی نہیں میں نے اپنا جینوہ کا پروگرام کینسل کر دیا ہے آپ آئیں پھر بتاؤں گی آپ بھی پلیس جلدی آنے کی کوشش کریں نہیں کوئی پریشانی تو نہیں لیکن ہو بھی سکتی ہے آپ پلیس جلد آئیں ہاں عبدالقادر میرا رک گئی انہوں نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں سے تیز میوزک کی آواز آ رہی تھی ہاں عبدالقادر بھی ٹھیک ہے بلکہ کچھ زیادہ ہی ٹھیک ہو گیا ہے میرا مینڈور سے باہر نکلنے والی تھی جب عبدالقادر بالائی منزل کے سیڈین تیزی سے اترتا ہوا ان کے قریب آیا ممی ممی مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے وہ جلدی میں تھا میرا جو برس میں سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی تلاش کر رہی تھی رک گئیں وہ نے عبدالقادر پر نظر ڈالی اور پرانے عبدالقادر کو تلاش کرنا چاہا لیکن وہ اب کہیں نہیں تھا کتنے پیسے چاہیے میرا نے زبردستی چہرے پر بشاشت پھیلا لی آپ کتنے دے سکتی ہیں اس نے اُٹا سوال کر ڈالا میرا نے بغور اس کے چہرے کی جانب دیکھا اس کی آنکھوں میں بے قراری تھی اس کے وجود میں استراب تھا جتنے تم چاہو میرا اس کی جانب بغور دیکھتے محبت سے بولی مجھے پچاس ہزار چاہیے عبدالقادر کچھ سوچتے ہوئے بولا میرا کو حیرت کا جھٹکہ لگا پانچ سو پانچ ہزار پندرہ ہزار تک تو وہ توقف کر سکتی تھی لیکن پچاس ہزار کیا میں پوچھ سکتی ہوں تمہیں پچاس ہزار کیوں چاہیے کچھ توقف کے بعد میرا نے کریڈٹ کارڈ پرستے نکال کر عبدالقادر کو دیتے ہوئے پوچھا آئیم سوری ممے فیلحال تو میں صرف یہ جانتا ہوں کہ مجھے پیسے چاہیے لیکن کیوں چاہیے یہ میں ابھی خود بھی نہیں جانتا عبدالقادر کچھ کنفیوز سا بولا میرا کے چہرے پر مسکراہت آگئی عبدالقادر ابھی اتنا بھی نہیں بدلا میرا نے دل میں سوچا ٹھیک ہے جب تم فیصلہ کر لو تو مجھے بھی بتانا میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ان پیسوں سے کیا کرنا چاہتا ہے پرومیس میرا دوستانہ انداز میں اس کی جانب ہاتھ بڑھا کر بولی پرومیس عبدالقادر نے ان کا ہاتھ تھاما اور کریڈٹ کارڈ جیب میں ڈال کر جلدی سے باہر نکل آیا گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ہورن دیا چوکیدار نے گیٹ کھولا عبدالقادر نے بڑی مہارت سے گاڑی ریورس کی اور تیزی سے گیٹ سے نکال کر میرا کے نظروں سے غائب ہو گیا میرا کتنی دیر کھڑی سوچتی رہ گئی میں عبدالقادر کے بارے میں کہیں اوور کانشیس تو نہیں ہو گئی عبدالقادر تو اب نارمل لڑکوں کی طرح بیہیو کر رہا ہے میں نے خام خواہ عبدالسامت کو اس کے بارے میں پریشان کیا لڑکیوں سے دوستی کوئی قابل اعتراض یا مایوب بات نہیں میں شاید اکلوتا بچہ ہونے کے وجہ سے زیادہ حساس ہوتی جا رہی ہوں میرا ایسی بہت سوچے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لئے سوچ رہی تھی لیکن بے چین کرنے والی دل کو بے سکون کرنے والی گھنٹی دماغ میں جون کی تون بچتی جا رہی تھی بودیک پہنچ کر میرا نے عبدالقادر کے دوست فراز کو فون کیا ہیلو بیٹے کیسے ہیں آپ میرا خوش دلی سے بولی آئی ایم فائن آنٹی بہت اچھا ہوا آپ کا فون آ گیا ورنہ میں آج آپ کو خود فون کرنے والا تھا فراز کی پرتفکر آواز میرا کی کانوں سے ٹکرائی میرا جو فراز سے عبدالقادر کی نئے تلسپیوں کے بارے میں پوچھنے والی تھی اس بات سے مزید پریشان ہو گئی بظاہر سے وہ دوستانہ انداز میں عبدالقادر کو کریڈٹ کارٹ دے چکی تھی لیکن اندر سے وہ پریشانی میں مبتلا تھی کہ اسے اتنے پیسوں کی کیا ضرورت پڑ گئی وہ عبدالقادر جو اس سے پہلے پورے مہینے میں پانچ سو سے زیادہ خرچ نہیں کرتا تھا اب اگٹھے پچاس ہزار مانگ رہا تھا میں کافی دیر سے عبدالقادر کے نمبر پر ٹرائی کر رہی تھی اس کا فون نہیں مل رہا میں نے سوچا وہ آپ کی طرف کیا ہوگا آنٹی میری اور اس کی تو دو ہفتوں سے ملاقات نہیں ہوئی میں نے اسے کئی بار فون کیا لیکن اس کا فون ہمیشہ بند ملتا ہے اوہ آئی سی میرا کے موہ سے اسطراری انداز میں نکلا آپ دونوں کی کیا کوئی ناراض کی چل رہی ہے نہیں آنٹی کوئی ناراض کی نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس نے نئے دوست بنا لی ہے اچھا آپ جانتے ہیں ان کو میرا کچھ چاہتے ہوئے بولی آنٹی میں تو نہیں جانتا لیکن پچھلے ہفتے میرے پاپا کے سیکٹری نے عبدالقادر کو راک کے وقت کچھ لڑکوں کے ساتھ دیکھا تھا انہوں نے رزوان صاحب کے مورٹر بائی کو ہٹ کیا تھا پھر وہاں سے گاڑی بھگا لے گئے وہ تو شکر ہے رزوان صاحب کو زیادہ چوٹنے لگی انہوں نے عبدالقادر کو پہچان لیا تھا اگلے دن انہوں نے ریپورٹ بھی درج کروائی تھی لیکن میرے کہنے پر عبدالقادر کا نام نہیں دیا میں جانتا ہوں عبدالقادر ایسا لڑکا نہیں ہے میرا فون ہاتھ میں پکڑے سنسی بیٹھی رہ گئی جس بات کو پوچھنے کے لیے انہوں نے فراز کو فون کیا تھا وہ تو وہ پوچھ ہی نہ سکیں اور نئی پریشانے مول لے بیٹھیں تھیں وہ ابھی سارے پہلو پر غور کر رہی تھیں کہ فون پر ایس ایم ایس کی بیل ہوئی انہوں نے بٹن پریس کیا تو میرا کے بینک کے جانب سے میسج تھا کہ ابھی ابھی آپ کے ایکاؤنٹ سے 32,000 روپے نکلوائے گئے ہیں عبدالقادر ایسا لڑکا نہیں ہے میرا کے دماغ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی بگر ان کا دل اس کا قبول کرنے پر تیار نہیں تھا پی سی کی خوابناک لابی میں چلتے ہوئے زرین کی آنکھوں میں تحیر اور استجاب تھا جبکہ عبدالقادر کے پورے وجود میں گھبرہت کے ساتھ ایک جوش کیسی کیفیت تھی اس نے ریزرو کی ہوئی ٹیبل کے قریب پہنچ کر زرین کے لئے کرسی خسکائی زرین خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئے عبدالقادر زرین کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا پی سی کا خوابناک ڈائنگ روم مدہم روشنیاں دھیمی دھیمی مغربی موسی کی لوگوں کی دبی دبی سے سرگوشیا عبدالقادر نے اس فسو خیز ماہو سے نگاہیں ہٹا کر اپنے سامنے بیٹھی زرین پر جمادی میز کے درمیان روشن کی گئی لرسلی معمبتیوں کی روشنی زرین کے نوخص سرخ و سفید چہرے اور گہری سبز آنکھوں پر پڑ رہی تھی تم مجھے یہاں ڈنر کے لئے لانے والے تھے تم مجھے پہلے بتا دیتے میں ڈھک سے تیار تو ہو کر آتی زرین قدرے جنجلا کر بولی تم تو ابھی بھی بہت اچھی لگ رہی ہو عبدالقادر زرین کی آنکھوں کی گہرائی میں ڈوپتے ہوئے بولا خاک اچھی لگ رہی ہو پچھلے دو دن سے اس جینز اور فیڈیٹ ٹی شیٹ میں گھوم رہی ہو نہ تم نے مجھے کپڑے چینج کرنے دیے اور نہ ہی بابی اور پاشا کو فون کرنے دیا اتنی جلدی مچائی زرین جس نے انچی پونی ٹیل بنا رکھی تھی سر جھٹک کر بیزاری سے بولی میں پاشا اور بوبی کو خود ہی بلانا نہیں چاہتا تھا آج میں صرف تمہارے ساڑے نکتنا چاہتا تھا عبدالقادر زرین کو پر سے موبائل نکالتا دیکھ کر جلدی سے بولا زرین اچانک موبائل سے نظریں ہٹا کر عبدالقادر کے جانب دیکھا اس کی آنکھوں میں چمک آگئی اس نے ہونٹوں کو سکیڑ کر سیٹی بجائی خیر تو ہے مجھے پروپوز کرنے کا ارادہ تو نہیں تمہیں کیسے پتا چلا عبدالقادر جو اپنی گھبراہت کو بہ مشکل قابو پا کر بیٹھا تھا بہترہ گھبرا گیا سارے حالات اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یہ کینڈر لائٹ ڈینر تنہائی تمہارا یوں ڈریس اپ ہونا آخری بات کہتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگی عبدالقادر آج ڈریس سوٹ میں ملبوس تھا یہ سوٹ پچھلے سال میرا انگلینڈ سے مارک سینڈ سپینسر کی شاپ سے خرید کر لائیں تھی لیکن بہت اسرار کے باوجود عبدالقادر نے یہ سوٹ کبھی نہیں پہنا تھا اپنے کزن کی شادی پر بھی نہیں جہاں بارات پر سب نے سیاہ ڈینر سوٹ پہن رکھے تھے عبدالقادر ڈھیلی ڈھالی شرٹ اور جینز میں گھومتا رہا تھا لیکن آج اس نے بڑے احتمام سے وہ سوٹ پہنا تھا مگر زرین کی ہنسی وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی آئیم سوری سوری زرین نے گلاس اٹھا کر پانی پیا ٹیشو پیپر سے آنکھوں میں آیا پانی صاف کیا عبدالقادر کو زرین کا یوں ہسنا بلکل برا نہیں لگ رہا تھا بلکہ وہ ہستی ہوئی زرین کو بڑے پیار سے دیکھتا رہا دراصل ایک یوں تمہارا سوٹ اچھا ہے بس تم پر کچھ عجیب سا لگ رہا ہے زرین اپنے طور پر عبدالقادر کو بہلا کر بولی تمہیں سوٹ اچھا نہیں لگ رہا میں آئیدہ کبھی سوٹ نہیں پہنوں گا عبدالقادر کی کھوئی کھوئی سی آواز آئی زرین کو عبدالقادر کی آواز میں عجیب سی اجنبیت کا احساس ہوا ارے نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں میں تو مزاق کر رہی تھی زرین تیزی سے بولی تم تو بڑے کول لگ رہے ہو اس سوٹ میں لیکن عبدالقادر نے گویا اس کی آخری بات سنی ہی نہیں لیکن میں مزاق تو نہیں کر رہا تھا عبدالقادر اسی گمسم سے انداز میں بولا اچھا چھوڑا اس بات کو بتاؤ سرپرائز کیا تھا جو تم مجھے دینا چاہتے تھے زرین نے بات بدلنی چاہیے عبدالقادر نے کوٹ کے ادرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی ڈیبیا نکالی ڈیبیا کے اوپری ڈھکن ٹرانسپیرنٹ تھا عبدالقادر نے وہ ڈبیا میز پر کھسکا کر زرین کی جانب کر دی زرین ڈبیا کا ڈھکن کھولے بغیر دیکھ سکتی تھی کہ اس میں ایک بیش قیمت ڈائمنڈ رنگ چمک رہی تھی زرین حیرت زدہ اس سنگل ڈائمنڈ والی قیمتی رنگ کو دیکھتی رہی اس سے پہلے اسے اکثر دوستوں سے تحائف ملتے رہے تھے چاکلیٹس بکس سی ڈیز پرفیوم بغیرہ لیکن اس طرح کا گفٹ اسے کبھی نہیں ملا تھا یہ کیا ہے زرین کچھ تیر کے بعد حیرانی سے بولی یہ گفٹ ہے تمہارے لیے عبدالقادر جوش سے بولا لیکن یہ تو بہت ایکسپنسیو ہے میں یہ نہیں لے سکتی زرین کچھ خبرا کر بولی نہیں یہ بلکل بھی مہنگی نہیں ہے صرف بتیس ہزار کی ہے عبدالقادر جلدی سے بولا آر یو کریزی ہے کیوں یہ تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ کی ہے اور تم کہہ رہے ہو یہ بلکل مہنگی نہیں ہے زرین اب مزید حیران ہوئی تمہیں دینے کے لیے یہ بلکل بھی ایکسپنسیو نہیں ہے عبدالقادر کی آنکھوں میں اس کی باتوں میں ایسی بارفتگی تھی کہ زرین کچھ تیر کے لیے چکرا سی گئی لیکن میں اسے قبول نہیں کر سکتی زرین نے ڈبیا کو کھولے بغیر میز پر عبدالقادر کی جانب کھسکا دیا عبدالقادر کے چہرے پر تاریخ سا سایا لہر آ گیا لیکن کیوں یوں نو رنگ دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے زرین اسے احساس دلانے والے انداز میں بولی